موسیقی پھر سجادی میں زندگی کے راستے ہاں بچاک میں آج میرے راستے پھر سجادی میں زندگی کے راستے ڈیڑ سو خان ودیگ فلم او ڈائی پاکستان فلم انڈسٹریز دے راج کندر مشہور اداکارہ شبنم جیمان میں آٹ کاؤنسل کراچی طرفان لائف اچیومنٹ ایوارڈ واری تقریب کو اٹھائی وائی تقریب میں ملک جی مشہور اداکارن فنکارن سمیت آٹ جی شعبے سان تعلق رخندر شاگردن اداکارہ شبنم جی پرستارن وڈی انگ میں چھرکت کئی تقریب کے خطاب کندے سینئر اداکارن مصطفیٰ قریشی ندیم بیگ بشرا انساری سید نور سمیت بن چایوتا ماضیہ میں پاکستان فلم انڈسٹریز ایڈن ہیرن کے جنم دنوں جن جو مثال شبنم ماں ملے تھو انہیں چایوتا پاکستان فلم انڈسٹری ہمیشہ سٹھن اداکارن ذریعے پینجو پان منیائو آئے ان موقع تے اداکارن سندھ ٹیوی نیوز سنگلائیں دے چایوتا شبنم جیڑا لیجنڈ اداکار ہند دور میں گھٹا ہند میں سیتالیس سال سے شعبے میں اسے وابستہ ہوں اور شبنم کو میں نے بہت خریب صرف دیکھا ہے ان کو فلموں میں کام کرتے ہوئی دیکھا ہے ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان سے لوگوں کو ملنا جلنا بھی دیکھا ہے وہ ایک بہت ہی حساس طبیعت کی مالک ہیں بہت بہترین اداکارا ہے ایسے اداکار دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہے کیونکہ آئیمال سے دیار لیجنڈری ایکٹریس اور ان کی اس طرح سے پذرائی ہوتی رہنی چاہیے میں تو کہوں گے بہت خوشی کی بات ہے اور بہت بھی مزدار یہ فیلنگ ہے کہ شبنم جی دوبارہ ہمارے دنیاں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے ہمارے لئے بہت بہت خورت نام کیا ایک خورت میوزک کی آدھیں ان کی حضرت کے ساتھ ہماری ایک رویٹ موش صاحب نے ایسا میوزک کیا پاکستان میں کہ وہ اپنی طرح کا ایک مزدار جس کا اور کوئی اس طرح کا فلیور نہیں دے سکتا میمان اداکارا شبنم میڈیا سنگل آئیں دے چاہیو تا پاکستان جی عوام ہمیشہ خیص جی امیں جائنڈ نیو آئین تقریب دوران شبنم جی مختلف فلمن جا ویڈیو پر انڈے خاریا ویا جنہیں تا مختلف گانن تے سارا پیٹر سمیت نوجوانن فنکارن فن جو مظاہروں کرے داد حاصل گئی تقریب جی آخر میں مہمان اداکارا شبنم کے شیلڈ پیش کرے کیک پین کاٹے ہوئے ہو احسان سنجرانی سندھ ٹی وی نیوز کراچی